السلام علیکم لیکچر ففٹین اسلامیات اختیاری فرسٹ ایئر ہم دیکھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے حوالے سے مدنی زندگی اور مدنی زندگی میں ہم نے شروع کیا تھا غزوات کو پڑھنا پہلے ہم نے غزوہ بدر کی ہسٹری کو جانا اب ہم غزوہ احد کو پڑھیں گے میں یہاں پہ رکھ کر دوبارہ سے آپ کو یاد دہانی کرواؤں گی کہ اس کو جو آپ نے یاد کرنا ہے اس کے تمام ایونٹس کو آپ نے ایکویلی یاد کرنا ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چار چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ بھی آپ غزوات یا کوئی بھی چیز ڈسکس کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ربی شرحلی صدری و یسلی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علمہ بزوے بدن میں ہفتے کے دن مدینہ سے شمال میں تقریباً تین میل دور اہود پہاڑ اب اسے انڈرلائن کریں گے کہ اہود پہاڑ مدینہ سے کتنا میل دور ہے یا اہود کا میدان وہاں پہ یہ لڑائی ہوئی غزوہ اہود کہتے ہیں اب اس کی ریزنز کیا تھی کیوں لڑائی یہ ہوئی نمبر ون قریش مکہ کا انتقامی جذبہ جیسے کہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں جب سے ہم نے یہ بک تاریخ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدر شروع کی کہ عرب قبائل میں تو یوں سمجھ لیں وہ بڑے لڑاکہ لوگ تھے بات بات پہ لڑائیاں کرتے ایک آدمی قتل کیا ہوتا جانور آگے پیچھے کیا ہوتا وہ بدلہ لینا ضروری سمجھتے اور پشتر پشت یہ سلسلہ چلتا مگر انتقام ختم نہیں ہوتا تھا اب چونکہ غزوہ بدن میں ان کے ستر بڑے بڑے سردار الیٹ کلاس کے لوگ مارے گئے ستر ہی بڑے بڑے موزز ان کے جو لوگ تھے قید ہوئے اب وہ قریش مکہ جو ہے نا انتقام کی آگ میں جلنا شروع ہے تو ابو سفیان جب سردار بنا تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں مسلمانوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک نہ میں غسل کروں گا نہ سار میں تیل لگاؤں گا یعنی اس نے بہت بڑی قسم کھا لی پھر نمبر دو یعنی یہ ایک ریزن بنی غزوہ اہود کی سیکنڈ غزوہ سویک ابو سفیان نے جب یہ قسم کھائی تو دو سو اونٹوں اونٹ سواروں کا دستہ لے کر مدینہ پہنچا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر مقام عریض جو مدینہ سے دو میل پر واقعہ ہے حملہ آور ہوا یہاں چند مکان اور خجورن کے درختوں کو نظریت آتش کیا اس کے نتیجے میں حضرت سعاد بھی نمر انساری شہید ہو گئے جب اس واقعے کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے ان کا تاقب کیا ابو سفیان وہاں سے بھاگ گیا اور لشکر کی ہمراہ جو ستو کی بوریاں لیا تھا وہ بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے واپس راستے میں پھینگ گیا کہا جاتا ہے اسی مناسبت سے اس کا نام غزوہ سویک مشہور ہوا اس کو عربی میں ستو کو سویک کہتے ہیں ستو آپ کو پتا ہوگا کہ گرمیوں میں ایک ڈرنک کے طور پر ہیوز ہوتا ہے اس کو پانی میں گھولتے ہیں شکر کے ساتھ تو پیا جاتا ہے یہ ٹھنڈا ڈرنک ہوتا ہے تو سویک غزوہ سویک ٹھیک ہے تھرڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش انہوں نے پھر آپ کی قتل کی سازش تیار کی صفان بن امیہ نے امیر بن وہب کا کرزہ ادا کرنے اور اس کی خاندان کی کفالت کا ذمہ لیا اسے کہا کہ تم جاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ بلہ قتل کر کے آؤ تو میں جو کچھ بھی ہوگا تمہارے پیچھے سے فیملی کو سپورٹ میں کروں گا جب امیر مدینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے ملاقات ہوئی تو آپ نے امیر کو صفان بن امیہ سے اس کی جتنی ایگریمنٹ کر کے آیا تھا وہ ساری بات بتائی وہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ بات تو صرف میرے اور صفوان کے درمیان تھی یقینا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلی ہے تو واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور وہ پھر مسلمان ہو گیا پھر اہل مکہ کی معاشی بدحالی تھی وزوہ بدر کے بعد قریش مکہ کو یہ خطرہ لہاک ہوا کہ قریش مکہ کی ملک شام سے تجارتی شہرہ مسلمانوں کی زد میں ہے سائری علاقے کے قبیلے مسلمانوں کے حلیف یعنی سپورٹر بن گئے ہیں قریش مکہ نے پھر اپنی تجارت عراق کے ذریعے شروع کرنا شروع کر دی تھی وزوہ بدر کے بعد ایک کافلہ صفوان کی سربرائی میں عراق کے راستے سے ہوتا ہوا ملک شام جا رہا تھا جسے زید بن حرسہ نے لوٹا اس سے قریش مکہ کی معیشت پر بڑے برے سرات پڑے اب قریش مکہ کے پاس صرف دو آپشن تھے یا مسلمانوں سے صلاح کریں یا اور مدینہ کی اسلامی راست کو تسلیم کریں یا مسلمانوں سے جنگ کر کے انہیں شکستیں قریش مکہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا جس کی وجہ سے غزوہ اہود ہوا اب غزوہ اہود کی ہم کیا پڑھنے لیزنز اسباب پھر یہود مدینہ کی ساز باز غزوہ بدر سے پہلے بھی یہود مدینہ کے قریش مکہ کے ساتھ تعلقات تھے غزوہ مدر کے موقع پر یہود مدینہ کھل کر قریش مکہ کی مدد نہیں گار سکے تھے قلبی دور پر ان کی ہمدردیاں قریش مکہ کے ساتھ تھی غزوہ بدر کے بعد یہود مدینہ نے قریش کو ترغیب دی کہ وہ اپنی شکست کا بدلہ لیں یہود کے سرداروں میں سے ایک سردار قاب بن شریف نے مکہ جا کر اشراف عرب کا مرسیہ پڑھا اور اس طرح سے قریش مکہ کو مشتعل کیا اور انہیں امداد دینے کا یقین دلایا میں نے آپ کو بتایا نا آپس میں وہ رلے ملے ہوئے تھے یہود ریتے مسلمانوں کے ساتھ تھے قریب تھے ان کے پڑوس میں ہمدردیاں ساری ان کی قریش مکہ کے ساتھ تھی اور یہ بار بار آپس میں سیٹنگز کر رہے ہوتے تھے یہ یہودیوں کا سردار ایسے انڈر لائن کریں قاب بن شریف قاب بن اشرف اشراف عرب کا مرسیہ یعنی اشراف عرب کے جو اشراف ہے نا بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی اس نے جو مر گئے تھے ان کا ایک طرح سے مرسیہ پڑھا اس نے جا کر کہ دیکھو نا بدر میں کیا ہوا یہ ہے وہ ہے ان کو پھر بھڑکایا آؤ نا کیوں نہیں آرہے کیوں نہیں حملہ کر رہے پھر قریش مکہ کا اپراپے گھنڈا چونکہ غزوہ بدر میں ان کو موکی کھانی پڑی تھی اب وہ جو ان کے شائر تھے وہ شیروں کے ذریعے لوگوں کے اندر انتقامی جذبات پیدا کرنے میں مشغول ہو گئے خاص طور پر قریش کی وہ عورتیں جن کے عزیز و قارب غزوہ بدر میں مارے گئے قریش مکہ کو تانہ دیتی تھی یہ تانے برداشت کرنا ان کے لئے بڑا مشکل تھا یہ جو عورتیں تانے دینے والی ان میں ہندہ ام حکیم فاطمہ بنت ولید ربزہ اور خناس یہ بہت آگے آگے تھی پھر عفقار کی بحالی اب عرب میں قریش کا بہت بڑا مقام تھا خانہ کعبہ کے متولی تھے عرب میں ان کی عزت تو تقریم تھی کوئی قبیلہ ان کی طرف آنٹ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لیکن غزوہ بدر کے بعد ان کا وقار خاک میں مل گیا اب یہ بہت بڑی ان کی بات ان کی پرسٹیج کی بات آگئی تھی ان کی قوت ختم ہو چکی تھی اب وہ جاتے تھے کہ ہم اپنی عزت اور وقار بحال کریں اس لیے انہوں نے عہد کی جنگ چھیڑی پھر ابو سفیان کی سرداری چونکہ وہ وضوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکا تھا تجارتی کافلہ لے کر ملک شام گیا ہوا تھا وہاں سے پھر جب وہ واپس آیا ہے ان کی ریٹ کلاس ماری گئی تو اس نے سرداری سنبھالی ابو سفیان نے تجارتی کافلے کا جتنا منافع تھا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے وقف کر دیا تھا لہذا اب لڑائی میں کامیابی حاصل کرنا ابو سفیان کے اپنے وقار کے لیے چیلنج تھا اب آپ دیکھ لیں آٹھ پوائنٹس ہیں یہاں پہ ریزنز کے اندر آپ کو یہ سارے پوائنٹس کی ہیڈنگ یاد کرنی ہے بیچ میں سے تھوٹے چھوٹے واقعات یا ان کے اندر جو چیزیں ہیں میٹیریل ہے اس کو تھوڑا بے شک آپ شارٹ کر لیں لیکن آٹھ ہیڈنگ نہیں آپ نے شارٹ کرنی یہ ایسی رہیں گی یہ سمجھ لیں اگر آپ لکھتے ہیں غزوہ ہوت تو یہ آپ کے دس میں سے سمجھے ڈھائی نمبر والا پورشن ہے جو آپ نے تیار کر کے دینا ہے اب آپ کتنا اچھا لکھتے ہیں آپ ڈھائی میں سے ایک لیتے ہو ڈیڑھ لیتے ہو دو لیتے ہو یہ آپ کی اپنی مرسی ہے اس کے بعد پھر اگلا واقعات لکھو گے پھر آپ سمجھ لیں ڈھائی نمبر آپ کی یہاں سے بنیں گے لشکرِ کفار کی اطلاع مصول ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزار پہ تھا انڈرلائن کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرے کا نظام مزید سخت کیا کہ گئی دشمن رات کی طریقی کا فائدہ نہ اٹھائے دوسرے روز صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں جنگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑنی ہے یا باہر اکثر صحابہ نے کہا شہر میں ہی عبداللہ بن عبی منافقین کے سردار نے بھی اسی قسم کا مشورہ دیا کہ شہر میں ہی رہ کر لڑیں لیکن وہ نوجوان جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے انہوں نے کہا نہیں ہمیں شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابہ کے جس پہ جہاد کے پیشے نظر اس مشورے کو شرف قبولیت بکشا دشکر اسلام کی تعداد ایک ہزار تھی ادھر ان کی تین ہزار اب شہر سے نکلے ہی ہیں کہ ایک میل کے فاصلے پر جا کر رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی اپنے تین سو آدمی لے کر الگ ہو گیا یہ انڈرلائن کریں یعنی اس نے کیا دھوکہ کیا رئیس المنافقین نے کہ اپنے پہلے ہی ایک ہزار کا لشکر ہے اس میں سے اس میں تین سو لے کر اپنے ساتھی الگ ہو گیا بانہ کیا کیا کہ چونکہ میری بات نہیں مانی گئی میرا مشورہ نہیں مانا گیا کیا مشورہ دیا تھا اس نے کہ مدینہ میں ہی جنگ لڑی جائے تحاظہ میں تو نہیں آپ کے ساتھ جا رہا اب ظاہری بات ہے کہ جب وہ گیا ہے تین سو بندوں کے ساتھ تو وقتی طور پر جو کمزور دل کے مسلمان تھے یعنی ہساروں کی کٹیگری ایک تو نہیں تھی اب اس میں سے کمزور والے ایمان والے لوگ بھی تھے تو وہ تھوڑی دور دیر کے لیے ان کو فیل ہوا ایک طرح سے بدلی پیدا ہوئی کہ یہ کیا ایسے کی ہوا اس نے مرال جیسے ڈاؤن ہو جاتا ہے اب مدینہ کے شمال میں تقریباً تیل میل کے فاسطے پر ایک پہاڑ ہے اسے اہد کہا جاتا ہے اب یہ انڈر لائن کریں گے آپ اہد پہاڑ کہاں ہے کس جگہ پہ ہے کتنے میل کے فاصلے پر ہے جیسے ہم نے پہلے کبہ کے بارے میں پڑا بدر کے بارے میں پڑا ایسے ہی اہد کے بارے میں آپ کو انفرمیشن ہونی چاہیے پھر وہاں قریش نے پہلے ہی پڑاؤ ڈاغ رکھا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو تیر اندازوں کے ساتھ اہد پہاڑ کے اقب میں ایک گھاٹی پر متین کرنے کی تاقید کی یعنی اہد کے پیچھے ہی ایک پہاڑ تھا وہاں کا آئے کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ان کو کھڑا ہونا آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ انڈر لائن کریں گی آپ بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے غزوہ اہد کے حوالے سے یک ان کو کھڑا کیا آپ نے فرمایا یہ بڑی اہم بات ہے چاہے فتح ہو یا شکست میری اجازت کے بغیر تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحف پندی فرمائی آپ نے کہا کہ اگر آج تم نے صبر اور استقامت کا ثبوت دیا تو فتح تمہاری ہے ٹھیک اب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوزیشنز مقرر کی نا صحابہ کی اب وہی مبارزت جیسے ہم نے بدر میں پڑا تھا کہ اکیلے اکیلے لڑائی کا مرحلہ سب سے پہلے آتا تھا تو کفار کی طرف سے طلحہ آیا حضرت علی نے اس کو ہلاک کر دیا پھر طلحہ کا بھائی عثمان آیا حضرت حمزہ نے اس کو ختم کر دیا پھر عام لڑائی شروع ہو گئی جب عام لڑائی شروع ہوئی تو صحابہ نے خوب جہور دکھائے خاص طور پر کن کن نے حضرت علی حضرت حمزہ حضرت عبودت جانا باشی جو ہیں حضرت حمزہ کی تاک میں تھا اس نے ایسا حربہ مارا کہ آپ حضرت حمزہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے جو ابو صفیان کی بیوی ہندہ ہے انہوں نے اس نے حضرت حمزہ کا کلجہ چبایا اب یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں غزوہ اہد کے حوالے سے اس میں کوئی چیز آپ نے اپنی طرف سے آگے پیچھے نہیں کرنی اسی سیکوینس کے ساتھ چلنا ہے اب صحابہ جو ہیں وہ مسلسل حملہ کر رہے تھے دشمن کے لشکر میں دشمن جو ہیں وہ بہت بدحواس ہوئے کھل بلی مچ گئی مدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے جب وہ بھاگنا شروع ہو گئے مدان چھوڑ کے تو مسلمانوں نے فیل کیا کہ اب فتح ہو گئی ہے تو مسلمانوں نے اب یہاں پہ آ کر جو پرابلم ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے وہ مدان چھوڑ کے ایک طرح سے تقریباً مدان سے نکلے ہیں دشمن تو مسلمانوں نے کہا فتح ہو گئی ہے وہ مالِ غنیمت سمیٹنا شروع ہو گئے جو دشمن چھوڑ کر گئے تھے اپنا سمان وغیرہ اب وہ جو لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہود پہاڑ پر مقرر کیا تھا عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں اس لشکر کے لوگوں نے سمجھا کہ بھئی آپ تو فتح ہو گئی ہے لہٰذا ہمیں بھی مالِ غنیمت کے اندر حصہ حاصل کرنا چاہیے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس وقت تک تھا جب تک کہ فتح نہیں ہوئی تھی آپ تو فتح ہو گئی ہے وہ تو شکر سکھا کے چلے گئے لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ بھی میدان کی طرف بھاگنا شروع ہو رہے یہ تیاری کارے تھے تو جو دستے کے سپہ سلار تھے عبداللہ بن جبیر انہوں نے بڑا منع کیا کہ عبداللہ وسلم نے ہمیں بہت سختی سے اس جگہ کو نہ چھوڑنے کا کہا ہے لیکن انہوں نے حضرت سردار کا کہنا نہیں مانا اور تقریباً یہ پچاس لوگ تھے جس میں سے دو چار ہی رہے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ باقی سارے آگئے مال و غریمت جو ہے وہ سمیٹنا شروع کر دیا اسی دوران حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دور سے اس درے کو دیکھا کہ وہ خالی ہو گیا مسلمان وہاں سے چھوڑ گئے ہیں اور وہاں سے وہ آیا پھر حملہ کیا اور عبداللہ بن جبیر اور ان کے جو تھوڑے سے ساتھی تھے انہوں نے مقابلہ کیا لیکن ظاہری بات ہے وہ کافی بڑے لوگوں کے ساتھ واپس آیا تھا اب یہ جو عبداللہ بن جبیر ہے یہ شہید ہو گئے اب وہاں سے اس نے دوبارہ سے حملہ کیا مسلمان تو اپنے بالکل ہی میدان کے اندر وہ ایک طرح سے جنگ کے محول سے باہر نکل کے اپنے سمجھے کے ایک طرح سے فتح کے نشے میں تھے اور سمان سمیٹ رہے تھے اور ان کو رحم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حملہ ایک دم ہمارے اوپر سے ہوگا مسلمانوں کے جو علم بردار تھے علم بردار یعنی جنہوں نے جنڈا اٹھایا ہوتا حضرت مصب بن امیر انڈرلائن کیجئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمشکل تھے یہ شہید ہوئے تو خبر پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اس پر صحابہ پھر اکٹے ہوئے عدبہ بن ابی وقاس نے پتھر مارا اس سے آپ کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا دندار مبارک شہید ہوئے آپ نے فرمایا اللہ میری قوم کو بخشتے وہ جانتے نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں پھر آپ اپنے چند جانسانوں کے ساتھ اہود پہاڑ پر تشریف لے گئے جب ابو صفیان نے آپ کا تاقب کیا تو حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے اوپر سے پتھر پھینک رہے جس جب وہ اوپر نہ آیا پھر اسے لٹنا پڑا اور لڑائی ختم ہو گئی برحال یہ اللہ نے مسلمانوں کو ایک لیسن دیا اور اللہ نے ہی یہ لڑائی ختم کروائی مسلمانوں کے کٹھے ہونے سے کفار کی حسلے پست ہوئے مکہ واپس چلے گئے جاتے ہوئے ابو صفیان نے کہا کہ آئندہ پھر ہم بدر میں آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہاں یہ تمہارے اور ہمارے درمیان انشاءاللہ پختہ اہد ہے پختہ یعنی پکاواد ہے یہ لڑائی خیصلہ کنہ تھی یعنی یہ جواب اہود کی ہوئی بظاہر اس لڑائی میں مسلمانوں کو عرضی طور پر مشکل کا سامنا کرنا پڑا نقصان اٹھانا پڑا ستر مسلمان شہید ہوئے مسلمانوں کے اور کفار کے تیس آدمی یہ کیوں شہید ہوئے یہی جو مسلمانوں نے کمزوری دکھائی ہے نا وہاں پہ اہود کے میدان میں اس سے حضور اکرم نے ستر صحابہ کا ایک دستہ کفار کے تاکم میں روانہ کیا خود بھی مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر یہ انڈلائن ہے ہمراہ الاسد کے مقام تک گئے اگلے دن یعنی زخموں سے چور تھے سب صحابہ پھر بھی آپ لے کر گئے ان کو رواحہ کے مقام پر پہنچے تو ابو صفیان کو خیال آیا کہ جس مقصد کیلئے چڑھائی کی گئی تھی وہ پورا نہ ہوا تبارہ اس نے کہا کہ جاتے ہیں مدینہ مگر قبیلہ بنو خزا کے سردار مابد نے ابو صفیان کو ڈرائیا کہ اس وقت تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ابو صفیان پھر لوڑ گیا اور یہ لڑائی فیصلہ کن ثابت نہ ہوئی اللہ نے ہی روب ڈالا اللہ نے ان کو واپس کیا ورنہ تو وہ اتنے تھے تعدادات میں کہ مسلمانوں کو آسانی سے ختم کر سکتے تھے یہ واقعات ہیں سارے ٹھیک ہے اب یہ پھر ڈھائی نمبر پہلے ڈھائی نمبر ڈھائی نمبر اب نقصان کے اسباب کی طرف آپ آجیں کہ اس کے اسباب کیا تھے اگلہ اس پھر یہ ڈھائی نمبر کا ہو گیا مدینہ سے پاہل لڑائی کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ صحابہ نے کہا تھا کہ جی باہر چلیں اگر مدینہ میں رہ کر لڑائی لڑی جاتی تو نتائج کام ہوتے نقصان کام ہوتا پہلی بات دوسرا آپ نے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد پہاڑ کے اوپر وہاں اس کے اکب میں ہی کسی پہاڑی پر ایک دستہ جو مقرر کیا تھا اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے اور وہ جگہ نہ چھوڑتے تو یقیناً نتائج بلکل مختلف ہوتے لہٰذا انہوں نے لہذا جب پیچھے سے پھر حملہ کیا حالد بن ولید نے اس سے مسلمانوں میں افرہ تحفلی پھیلی اور بہت نقصان ہوا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی یوڑی ہے صحابہ بہت پرشان ہوئے ہتھیار ڈالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو پھر اب کس کے لئے لڑنا ہے یہ بھی ایک ایک طرح سے ڈھیلا پانا آ گیا جنگ کے اندر پھر منافقین کی واپسی آپ کو معلوم میں تین سو لوگوں کے ساتھ وہ لے کے لے چلا گیا تھا جان بوجھ کے حالانکہ وہ مدینہ سے اگر وہ نہ چاہتا تو نہ نکلتا لیکن اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا مورال ڈاؤن کرنے کے لئے تو یہ سواب تھے نقصان کے یہ ڈھائی نمبر آپ اس کے لگا لیں پھر ڈھائی نمبر نتائج اور اثرات کے اب آپ جو جو پورشن لکھیں گے نا آپ اپنے ذہن میں لکھیں چار پورشن لکھیں گے تو دس نمبر کے سوال کے مطابق آپ کا جواب مانا جائے گا ایسے ہی آپ کی پوری بک کے اندر یہی رول اپلائی ہوگا کہ پہلے آپ ڈیفینیشنز دیتے ہیں پھر آپ قرآن اور پھر حدیث کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہیں پھر آپ اس سے ریلیٹڈ اس کے نتائج اثرات اہمیت یہ چیزیں بیان کرتے ہیں تب جا کر کوئی کوسٹن پورا ہوتا ہے اب ہمارے بچیاں صرف پہلی چیز کو لے کے بیٹ 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 کے صفے کالے پہ کالے کالے پہ کالے کالے پہ کالے کرتی ہیں وہ ہوتا دو نمبر کا ہی آپ کا پورشن ہے اور دو نمبر دس میں سے دو میں سے ایک نمبر ڈیڈ نمبر بس مل جاتا ہے اب نتائج اور اثرات خوبے معب یہ اثرات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وضوہ حد کے بعد سود کو حرام قرار دیا اور کہا کہ تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے وجہ یہی تھی نا سب سے بڑی وجہ کہ مالِ غریمت حاصل کرنے کی جو ایک خواہش پیدا ہو گئی تھی اس سے فتح آرزی طور پر شکست میں تبدیل ہو گئی لہٰذا بار بار پھر قرآن میں احکامات آئے کہ مال کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت حاصل کی جائے پھر اطاعتِ امیر وضوہ عہود میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو حکم دیا تھا کہ اس جگہ سے نہیں ہلنا مگر انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب چونکہ فتح ہو گئی ہے لہٰذا ہمیں بھی مالِ غریمت حاصل کرنا چاہئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ بھی ہلنا نہیں ہے لہٰذا یہ بھی لغزشی ہوئی ہے یعنی کتائی ہوئی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فتح کو عارضی شکست میں تبدیل کر دیا پھر منافقین بے نکاب ہوئے ہیں جب وہ نکل آئے وہاں سے تین سو لوگوں کو لے کے اور جو تین سو لوگ گئے ہیں اس کے ساتھ ظاہری بات ہے وہ بے نکاب ہو گئے پھر یہود کے دشمنی وہ تو انہوں نے خط لکھ لکھ کے جا جا کے ان کو رحش مکہ کو بھلایا تھا حملوں کی دعوت دی تھی غزہ خود کے بعد ان کا رویہ بدل گیا انہوں نے اب احد توڑنا شروع کر دیا تھے ایک قبیلہ بنو نظیر مسلمانوں سے لڑائی پہ اتر آیا پھر آخر اس قبیلے کو مدینہ سے جلاوطن نکال دیا گیا پھر جو قبائل ہیں ان کی ماندانہ سرگرمیہ ماندانہ یعنی دشمنی نکالنے والی سرگرمیہ تھی جب یہ غزوہ حود ہوا تو اردگرد کے قبائل جو تھے مدینہ کے وہ بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو گئے مثلا کچھ لوگ آپ کے پاس آئے کہا کہ کچھ صحابہ کو بھیجیں تبلیغ کے لئے مبلغ آپ نے دس صحابہ کی ٹیم بھیجی حد آسم بن ثابت کی سربرائی میں ان لوگوں نے دھوکے سے پہلے سے ہی پلان کیا وہا تھا آٹھ صحابہ کو راستے میں شہید کر دیا اور باقی کو وہاں مکہ پہنچ کر شہید کیا پھر کچھ عرصے بعد ابو براہ آمیر بن مالک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ نجد میں اسلام کی شادت کے لئے مبلغ صحابہ چاہیے آپ نے چالیس صحابہ کا وفاد منظر بن عمر انساری کی قیادت میں بھیجا لیکن جب یہ لوگ بیر مہونہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے دھوکے سے پہلے سے ہی سارا پلان کیا ہوا تھا سارے صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا یعنی پھر انہوں نے اس طرح کی گندی حرکتیں گھٹیا حرکتیں جو ہیں وہ شروع کر دی تھی اس کے بعد غزوہ خندق یا غزوہ احضاب ہے یہ ذکات پانچ جری میں ہوا ہے 627 عیسوی اس کی وجہ تسمیہ آئیں اس کا نام کیوں غزوہ خندق ہے یہ وہ جنگ ہے جس میں پورے قبائل عرب مسلمانوں کے خلاف جمع ہوئے کیونکہ احضاب جمع ہے حضب کی اور حضب کے معنی فوج یا گروہ کے ہیں چونکہ اس جنگ میں عرب کے مختلف قبائل اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے ان سب کا مقصد مسلمانوں کو صفحہ حتی سے مٹانا تھا اسی لئے اس جنگ کو غزوہ احضاب کا نام دیا گیا اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے سرزمین عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ کے دفاع کے لئے خندق خودی جس کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا گیا ٹھیک ہے نا غزوہ خندق کو کیوں غزوہ خندق کہا گیا خندق خودی گئی احضاب کیوں کہا گیا کہ بہت سارے لشکر مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے تو اس جنگ کے دو نام ہیں یہ پکا پانی یاد کر لیں اب اس کے سباب مثلا نمبر ون قریش مکہ کی اسلام دشمنی شروع سے ہی تھی غزوہ بدر غزوہ اہود نقصان بھی انہوں نے اٹھائے کامیابیاں بھی حاصل نہ کی وہاں سے مکہ سے نکل کر لڑنے کے لئے بھی آئے ان کی پوری کوشش تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ آرام سکون سے نہ رہیں اسلام کو صفحہ حسنی سے مٹا دیا جائے اس مقصد کے لئے بار بار وہ مدینہ پر حملہ کرتے تھے پھر ابو صفیان نے چیلنج کیا تھا جب غزوہ اہود ختم ہوئی کہ اگلے سال ہم پھر آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول کیا تھا آپ گئے بھی ہیں مقررہ ٹائم پر بدر میں لیکن ابو صفیان نے کوئی بہانہ بنایا کہہت سالی ہو گئی ہے تو وہ آیا نہیں تھا مقابلے کے لئے لیکن اس کے دل میں انتقام بڑھک رہا تھا اور منصوبے بنا رہا تھا آخر پھر غزوہ خندق کی صورت میں مقابلہ ہوا پھر قریش مکہ کی معاشی ناکہ بندی یعنی معاشی معیشت فائنانشلی جو ان کے جو تھے معاملات اور روٹ بہت ان کی پریشانی کا سبب تھا کہ قریش کی مکہ کی معاشی ناکہ بندی ہو گئی تھی غزوہ بدر کے بعد کفار مکہ کا صرف ایک راستہ تجارت بند ہوا تھا وہ راستہ ملک شام کا تھا قریش نے آلٹرنیٹ یعنی متبادل راستہ اختیار کیا مگر غزوہ بدر غزوہ اہود کے بعد مسلمانوں نے کفار مکہ کی تجارتی شہراؤں کی ناکہ بندی کر دی تھی مشرق میں نجد شام دومت الجندل اثر و رسوخ مسلمانوں نے حاصل کر لیا تھا اب یہ بہت زیادہ پریشان تھے ان ناکوں کی وجہ سے دو ہی صورتیں تھی مسلمانوں کی بالدستی یا پھر مسلمانوں سے فیصلہ کن لڑائی پھر اسلامی اور قبائلی نظام کیونکہ قبل اسلام عرب جو ہیں مختلف قبیلوں میں تھے اسلام نے ان کو ختم کیا ان کے تاثبات کو ان کو کہا کہ تقوی حاصل کرو لوگوں نے جو ہے نا مسلمانوں کو چھوڑ کر پھر قریش مکہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا خضوہ اہود کے بعد وجہ یہی تھی کہ ان کو قبائلی سسٹم بہت محبوب تھا لیکن اسلام نے قبائلی سسٹم کو ختم کر کے توحید رسالت آخرت کا تصور پیش کیا تھا ان قبیلوں کی جو قبائلی نظام کی خرابیاں ہیں اس کی مضمت کی تھی تو انہوں نے قبائلی نظام کو برقرار رکھنے کے لئے قبیلوں نے قریش مکہ کا ساتھ دیا وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ جو الیٹ کلاسی نے اس کا بڑا فائدہ تھا قبائلی سسٹم کو برقرار رکھنے کا all in all تھے نا وہ ہر چیز کے اندر پھر یہود مدینہ کی سازشیں تھی عجدت مدینہ کے بعد آپ نے مدینہ کے قبائل سے مساق مدینہ تیہ کیا تھا اس کے باوجود یہود جو تھے وہ مسلمانوں کی بجائے مشرقین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو گزند یعنی نقصان پہچانے کی کوشش کرتے معایدے کی خلاورزی کرتے اسی دن غزوہ بدر کے بعد بنو کینکہ کو جلاک وطن کرنا پڑا انڈرلائن کریں گے غزوہ اہود کے بعد بنو نظیر یہ ان کے قبیلوں کے نام ہے یہود کے مگر یہ لوگ خیبر اور شام کے سردی علاقوں میں آباد ہو گئے اور انہوں نے پھر سپورٹ کا یقین دلایا قریش مکہ کو پھر واقعات ہوتے ہیں قریش مکہ اور دیگر قبائل کے مشترکہ لشکر کی تعداد دس ہزار تھی آپ سوچیں بعض روایتیں ہیں چوبیس ہزار تین حصے انہوں نے کیے ایک کی کمانڈ ابو صفیان خود کارا تھا دوسرے کی اینیہ بن حسن فزاری اور تیسرے کی تلہہ آپ نے جب خفار کے لشکر کی خبر سنی صحابہ سے مشورہ کیا کیا حکمت عملی اختیار کی جائے حضر سلمان فارسی نے انڈرلائن کیجئے رانی طرز جنگ کے مطابق خندق خودنے کا مشورہ دیا آپ نے یہ مشورے کو قبول کیا خود گھوڑے پر گئے علاقے کا جائزہ لیا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا مدینہ کے تین اطراف میں تین طرف سے تین دریکشن میں سنگلاک پہاڑ مکانات باغات ہیں جہاں سے یہ شہر محفوظ تھا شمالی جانب سے دشمن کی حملے کا خطرہ تھا وہاں خندق خودنے کا فیصلہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دس افراد صحابہ پر مشتمل گروپس بنائے ہر گروپ کو دس گز زمین پندرہ فٹ چوڑی پندرہ فٹ گہری انڈرلائن کیجئے خندق خودنے کا کام سوپا خندق کی لمبائی ساڑھے تین مل تھی انڈرلائن کیجئے بیس دن میں صحابہ نے یہ کام مکمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے جانساروں کے ساتھ ایک عام مزدور کی طرح کام کرتے رہے پھر اب لشکر آ گیا ہے مدینہ کا محاصرہ ہو گیا ہے پہلے اس نے اہود کے میدان میں پڑھاؤ ڈالا ان کا خیال تھا کہ مسلمان غزوہ اہود کی طرح آپ مسلمان مدینہ سے باہر آ کر لڑیں گے لیکن جب مسلمانوں کا لشکر نظر نہ آیا تو انہوں نے کہا چلو مدینہ ہی چلیں جب یہاں پہنچے ہیں تو پریشان ہوئے شہر میں داخلے کی کوئی صورت نہیں تھی خندق کی دوسری طرف انہوں نے پڑھاؤ ڈالا اب مسلمانوں کے جو سپائی ہیں بہت چوکست تھے ایکٹیف تھے ہر دستہ اپنی اپنی جگہ خندق کی دیکھ بھال کر رہا تھا دوسری طرف سے بھی کبھی کبھار تیروں اور پتھروں کا تبادلہ ہوتا جب دشمن خندق قبور کرنے کی کوشش کرتا خندق میں گر کے مر جاتا یا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا کفار ہر روز نئے جرنیل کو ازماتے لیکن خندق کوئی بھی عبور نہ کر سکا ایک دن عام رڑائی ہوئی تمام فوج نے ایک ہی مرتبہ خندق قبور کرنے کی کوشش کی ایک جگہ سے خندق کچھ کم چوڑی تھی وہاں سے کفار کے لشکر میں سے ان کا پہلوان عمر بن عبدود کی بدعہ دی بنو کریزہ یہود کے دو قبیلے بنو کریزہ بنو نظیر مدینہ میں عباد تھے اور مساکہ مدینہ کی روح سے بنو کریزہ مسلمانوں کا سپورٹر تھا وزبہ خندق کا محاصرہ طول پکڑتا گیا تو بنو نظیر کا سردار جو ہے نا کوئی بن اختب بنو کریزہ کے لوگوں کے پاس گیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاب بھڑکانے میں کامیاب ہوا ہم مسلمانوں کے لیے تھا کہ یہ دیکھیں پیٹھ کے پیچھے انہوں نے چھوڑا گھوپنے کی کوشش کی مسلمان عورتیں اور بچے جن قلوں میں محفوظ تھے انہوں نے کہا کہ ان قلوں کے اوپر حملہ کر کے ان خواتین اور بچوں کو جب ہم پکڑیں گے تو مسلمان خود بخود بدان جنگ چھوڑ کے محاص چھوڑ کر وہ پریشان ہو کر پیچھے واپس آئیں گے انہوں نے کیا کیا کہ پہلے جائے ایک یہودی ان حالات کا جائزہ لے دیکھیں قلعہ وغیرہ کیا ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفیہ جو تھی حصفیہ وہ موجود تھی انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کا جسوس آیا تو انہوں نے خود تلوار سے آگے بڑھ کر اس کا سر کلم کیا اور یہودیوں کی طرف پھینکا وہ سمجھے کہ اندر تو مسلمانوں کی کافی فوج موجود ہے لہذا پھر انہیں کسی مزید حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی پھر مسلمانوں کی مزید حکمت عملی ہوئی اس میں حد نائم بن مسعود اسجی اس کو انڈر لائن کریں گے یہود اور کفار کے درمیان انہوں انہوں نے اتحاد ختم کروایا اور یہ بھی ایک ان کے لمبی سٹوری ہے ہسٹری کی کتابوں میں موجود ہے پھر قریش اور یہود مدینہ میں انتشار پیدا ہوا جس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا یہ انہیں کی کوششوں سے نائم بن مسعود کی کوششوں سے پھر لشکر کی واپسی ہوئی ہے لشکر جو ہے کفار کا اب پتہ ہے آپ کو کہ کتنے دن ہو گئے تو ان کا محاصرہ سمانے رسط تو وہ اتنا لے کر نہیں آئے تھا ان کا تو خیال تھا کہ دنوں میں ختم کر کے آ جائیں گے ختم ہو گیا مزید محاصرہ جاری رکھنا ممکن نہیں تھا پھر حج کے ایام بھی قریب تھے جس کا انظام بھی انہیں کرنا تھا اب وہ بہانے بنا رہے تھے کہ کسی طریقے سے واپسی ہو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی واپسی کا انتظام کیسے کیا سردی ہو گئی بہت سخت تیز ہوا چلنے لگی ان کے سپائی بیمار ہونا شروع ہو گئے اور ایک دن تو اتنی زور کی ہوا چلی ہے کہ کفار کا ٹہرنا ممکن ہو گیا ان کے یعنی کہ برتن اُلٹ گئے ان کے خیمے اکھڑ گئے ان کے اونٹ جو ہیں وہ بلبلانہ شروع ہو گئے اب ابو صفیان نے اپنے لشکر کو واپسی کے لئے کہا اور تمام لشکر لوڑ گیا اور مسلمانوں نے اس پر اللہ کا شکر اطا کیا تو یہ تھے واقعات پھر کفار کی جو ناکامی ہیں اس کے اسباب کفار کی ناکامی کے اسباب یعنی خندق بہت بڑی وجہ تھی کیونکہ جب وہ آئے ہیں ان کو منٹلی کبھی عربوں میں ہی خندق کا رواج ہی نہیں تھا دیکھی نہیں سنی نہیں ہزار کوششیں کی خندق پار کرنے کی لیکن نہیں پھر مسلمانوں کا عظم اور استقلال تھا تین دن کے فاقے پر پتھر باندے صحابہ نے اتنی لمبی خندق خودی اتنی سنگلاخ پہاڑوں میں خدائی ناممکین تھی لیکن یہ مسلمانوں کا عظم تھا اسی عظم کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مدد آئی آندھی کی شکل میں کفار بھاگ کھڑے ہوئے پھر لشکل کفار میں منافرت لشکل کفار منافرت منافرت بھی نفرت تھی ہر ایک دوسرے سے نفرت کرتا تھا وہاں پر نعیم بن مسعود نے اپنی فہمہ فراسط سے ان میں مزید جو ہے نا وہ ایک پھوٹ ڈال دی جس کی وجہ سے ان کا آپس میں اعتماد ختم ہوا اور ناکامی ہوئی پھر نسرت الہی جیسے میں نے آپ کو بتایا سخ سردی تفانی ہوائیں خراب موسم بھاگ گئے نتیجے کیا ہوا قریش مکہ کی کوئر ٹوٹ گئی تھی کیونکہ ان کی ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے غزبہ بدر اہد مسلمانوں کو ختم کرنا لیکن غزبہ خدنا کی ان کی آخری کوشش تھی کیونکہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر آئے بہت سارا سنمایات جھونک دیا اس کے بعد ان کی کمر ٹوٹ گئی چنانچہ آپ نے فرمایا قریش کی کوئر ٹوٹ گئی اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے مسلمانوں کا روب اور دب دبہ قائم ہو گیا تمام جو عرب قبائل ہیں اس لڑائی سے مسلمانوں کی فوجی قوت نزو زب کا روب بیٹھ گیا اسلام کی وقت بڑھ گئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہے پھر قریش مکہ کی جو ناکہ بندی تھی میں نے آپ کو بتایا مختلف راستے مسلمانوں کے کنٹرول میں آگئے تھے اس سے ان کی معیشت پر بڑے برے سرات پڑ رہے تھے مسلمانوں کا اثر اس غزوہ عذاب کے بعد یمامہ تک پہنچ گیا وہاں کا سردار مسلمان ہو گیا وہاں سے قریش مکہ کو غلہ ملنا بند ہو گیا تھا پھر بنو قریزہ کے خلاف یہ جو وہ یہود کا قبیلہ جو مدینہ میں تھا اس سے مسلمانوں کے مائدے تھے ان میں سے دو جو ہیں ان کو تو پہلے ہی جلا وطن کیا جا چکا تھا اب غزوہ خندق کے موقع پہ آپ کو یاد ہے نا اس نے عورتوں اور بچوں کے حوالے سے اس نے اپنے پلان کیے تھے لہٰذا اس کے لئے خلاف بھی سخت کارروائی کی گئی پھر تنظیمی صلاحیت میں اضافہ مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا نظم و ضب صبر و استقامت کا مظاہرہ فاقع کے باوجود کیا جنگ کے نئے نئے طریقے سیکھے پھر مسلمانوں کی تنظیمی صلاحیت میں اضافہ ہوا جنگ کا جب اختتام ہوا آپ نے بڑی خوشی سے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یہ گانہ ایک ہے جس نے اپنے لشکر کو غالب کیا اور اپنے بندے کی نسرت فرمائی اور جماعتِ کفار کو مخلوب کیا وَلَا حُلَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَا قَانَا زُحُوكَ السلام علیکم